انہا الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد سامین محترم اللہ رب العزت نے اہل اسلام پر رمضان و مبارک کے آخر میں اب نماز عید سے قبل فطرانے کی ادائیگی کو فرض کرا دیا ہے اور اس بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بڑا معروف فرمان ہے کہ صحیح بخاری میں وجود ہے ایک ہزار پانچ سو تیس حدیث کا نمبر ہے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فرض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زقاة الفطر ساعم من تمر اوسع من شعیر علی العبد والحر والزکر والانساء والزغیر والکبیر من المسلمین کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فطرانہ کو فرض قرار دیا وہ خجور میں سے یا جوہ میں سے علی العبد والحرمی ہر عزاد پر بھی ہے اور ہر غلام پر بھی ہے ہر مرد پر بھی ہے اور ہر عورت پر بھی وہ چھوٹا ہے یا بڑا ہے مسلمانوں میں سے ہر ایک پر اللہ رب العزت کے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فطرانہ کی ادائیگی کو فرض قرار دیا اور اس کی ادائیگی کا وقت بھی حدیث میں موجود ہے کہ میں عباس رضی اللہ علیہ وسلم نہیں بیان کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا ہمیں حکم دیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ ہم اس کو نماز عید کے لیے لوگوں کے نکلنے سے پہلے پہلے ادا کر دے تو ہر ایک پر یہ فرض ہے اور عید کی نماز سے پہلے ادا کرنا فرض ہے اور بہت قبل ہی اس کو ایک ہفتہ عید سے یا دیس دن پہلے ہی ادا کرنا درست نہیں ہے دوسری حدیث میں اس کی مقدار کوڑی بیان کیا گیا ہے حضرت ابو سعید حضری رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں صحیح مسلم میں نوشو پچاسی نمبر حدیث ہیں فرماتے ہیں ہم فطرانہ ادا کیا کرتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں اناج جو خجور منقہ اور فرماتے ہیں اس کی مقدار ایک سا ہوا کرتی تھی اور کچھ لوگ اس بارے میں بہت شد و مد کے ساتھ بحث کرتے ہیں کہ کیا یہ نقد دینا بھی جائز ہے یا نہیں یا صرف جن سے ہی دی جا سکتی ہے جس طرح ہمارے علاقے میں چاول یا گندم استعمال ہوتا ہے زیادہ تر جو بہت کام استعمال ہوتے ہیں یا منقہ بہت کام استعمال ہوتا ہے جبکہ چاول اور گندم بہت زیادہ استعمال میں لائی جاتی ہیں تو کیا ہمیں چاول یا گندم ہی دینے چاہیے یا ہم اس کے عوض رقم بھی دے سکتے ہیں تو دیکھیں اگر تو اس کو مساکین کے ساتھ معاونت سمجھا جائے تو پھر رقم دینے میں بھی کوئی حرج نہیں ہے جیسا کہ ابن عباس رضی اللہ عنہ لی روایت ہے کہ آپ نے فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ تمہارے لیے فطرانہ جو ہے یہ گناہوں خطاؤں کی تلافی کا سبب ہے جو تم نے رمضان المبارک میں کی یعنی جو روزہ رکھتے ہوئے اس کے باوجود کوئی خطا ہوئیں گلتیاں ہوئیں ان کی تلافی کا سبب بنتا ہے یہ فطرانہ اور ساتھ ہی فرمایا یہ مساکین کو کھانا کھلانے کا سبب بنتا ہے ان کو کھانے کے لیے کچھ مل جاتا ہے تو اگر تو دیکھا جائے یہ مساکین کے ساتھ معاونت ہے تو پھر رقم دینے میں بھی کوئی حرج نہیں کیوں اگر کسی شخص کو مسکین کو ہم ایک سا یا کچھ گھر والے مل کر کچھ سا وہ چاولوں کے یا پھر گندم کے دے دیا جاتے ہیں لیکن اس کو بنانا نہیں آتا یا اس کے لیے بنانے کے لیے اس کے پاس دیگر جو چیزیں لوازمات ہیں وہ پورے نہیں ہیں تو وہ اس کو اپنی ضرورت پورا کرنے کے لیے بیچے گا پھر اس کو بیچتے وقت اونے پونے جو بھی رقم اس کو ملتی ہوگی وہ مجبوری کے تحت اس کو ویسے ہی بیچ دے گا اور اپنی چیز استعمال کرنے کے لیے کم رقم بھی لے لے گا تو اس کے برعکس اگر اس کا لحاظ کرتے ہوئے کوئی شخص اس کو رقم ہی دے دیتا ہے کہ وہ اس دوسرے نقصان سے بچ جائے تو اس میں بھی کوئی حرج نہیں اکثر علامہ اس کے تحت اس کی اجازت دیتے ہیں لہٰذا اس میں لمبی چوڑی بحث یا کفر اسلام کا مسئلہ سمجھنے کی بجائے علامہ کے اس اجتہات کو قبول کرنے میں کوئی چیز مانے نہیں ہے تو رقم بھی دی جا سکتی ہے اس میں کوئی ایسی بات نہیں اور اگر کوئی شخص عید کی نماز سے پہلے فطرانہ نہیں دیتا بعد میں دیتا ہے تو وہ اس کا عام صدقہ سمجھا جائے گا فطرانہ نماز عید سے قبل ہے اور کوشش کریں کہ چاند نظر آنے کے بعد ہی دیا جائے انتیس اٹھائیس میں روزے بھی دینے سے پرہیز کریں احتیاط بہتر ہے کہ عید کا چاند نظر آنے کے بعد اور عید کی نماز سے قبل اس کو ادا کیا جائے جزاکم اللہ خیر بارک اللہ فی کم